لانکھوں دلوں کی دھڑکن بھارتی سپرسٹار شاروخ خان ہیٹ سٹوک کا شکار ہونے کے بعد احمد آباد سے ممبئی اپنے گھر پہنچ چکے ہیں بولیوٹ انڈسٹری سے متعلق ہر چھوٹی بڑی خبروں پر نظر رکھنے والے سوشل میڈیا پیجز پر اس وقت شاروخ خان کی اپنی فیملی کے ہمراہ ایک ویڈیو خوب وائرل ہو رہی ہے وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کنگ خان کے باڈی گارٹ نے ائرپورٹ سے کھروانہ ہونے کے لیے گارڈی میں بیٹھتے وقت ان کے جسم کے آگے چھتری کر لی تاکہ کوئی بھی میڈیا نمائندہ ان کے چہرے کے تاثرات کو ریکارڈ نہ کر سکے کیونکہ یہ حال ہی میں بیماری سے صحتیاب ہوئے ہیں مزید یہ کہ کنگ خان کے ہمراہ ان کی پوری فیملی بھی ممبئی پہنچ چکی ہے ائرپورٹ پر ہی گوری خان بیٹی سوہانہ خان کو چھوٹے بھائی ابراہم کا ہاتھا میں دیکھا جا سکتا ہے اس سے قبل شارو خان کی مینجر پوجہ دادلانی نے ان کی صحت سے متعلق ایک پوسٹ سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی جسے پڑھنے کے بعد ان کے مدہوں کو تسلیح ہوئی تھی کہ وہ خیر خیریت سے ہیں پوجہ کا اپنی پوسٹ میں کہنا تھا کہ مدہوں اور خیر خانوں کا شکریہ شارو خان اب کافی اچھا محسوس کر رہے ہیں آپ سب کے پیار اور دعاوں کا بہت شکریہ واضح رہے کہ منگل کے روز احمد آباد میں آئی پیل میچ کے لیے شارو خان گراؤن میں موجود تھے میچ ختم ہونے کے بعد وہ رات کو دیر سے مقامی ہوتل پہنچے صبح شارو خان کی حالت خراب ہونے کے بعد ان کو تقریباً دوپہر ایک بجے ہسپتال لے جایا گیا ریپورٹ کے مطابق شارو خان کی طبیعت صبح سے ہی خراب تھی سخت گرمی کی وجہ سے منڈھال ہوتے جا رہے تھے جس کی وجہ سے دوپہر کو انہیں اسپتال لے جایا گیا تاہم کچھ ہی گھنٹوں بعد انہیں ڈسچارج کر دیا گیا تھا شارو خان کی ٹیم کول کا تنائیٹ رائیڈرز نے سن رائزر ہیدر آباد کو آئی پیل کے پہلے کالیفائر میچ میں آٹھ پکٹوں سے شکست دے کر فانل میں جگہ بنا لی ہے